ماشاءاللہ آپ سب نے بڑی خاموشی کے ساتھ بہت ہی دلکش آواز میں پیاری سی نظم سمات فرمائی اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عدب و احترام کے ساتھ مولانا سر فراز احمد فیضی سے گزارش کریں گے جو ناظم ہیں اونچی مسجد کمیٹی فیٹ فلگنج کے اور رکن ہیں مجلس عاملہ زلی جمعیت حدیث کانپور کے کہ آپ آئیں اور مصابتہ کا تعارف پیش کریں اما بعد فاللہ اللہ تعالیٰ فالقرآن مجید بل فرقان الحمید السابقون السابقون اولائک المقربون پی جنات النعیم موقر صدو اجلاس جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی عفضہ اللہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہلی دیش مشرقی و پی و اشتیش پر تشیف فرما علماء اکرام و مہمانان خصوصی و مہترم سامعین اعظام اور تیسرے اسلامی انعامی مسابقہ دو ہزار اکیس میں شریک ہونے والے بچے اور بچیاں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضراء یہ مجلس جلی جمعیت الہتیس کانکور کے شعبہ تعلیم و طبیعت کی طرف سے تیسرے اسلامی انعامی مسابقہ دو ہزار اکیس بعنوان مسنون دعاوں پر مستمل تقسیم اسناد انعامات کے لئے منعقد کی گئی ہے حضرات توڑا سا اس کا بھائی کرون بتانا ضروری ہوگا یہ مسابقہ ہم نے کب سے شروع کیا اور کیوں شروع کیا واضح ہو کہ سب سے پہلا مسابقہ مارچ فروری اور مارچ دو ہزار انیس سے ہوا جس کا معضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا پھر دوسرا مسابقہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر منعقد ہوا یہ دونوں مسابقے تحریری ہوئے تھے لیکن ان دونوں مسابقوں میں فرق یہ تھا کہ پہلا مسابقہ میں رحمت للعالمین نامی کتاب کو بچوں میں تقسیم کر کے متعالی کے لئے کہا گیا تھا اور جو سوالات کیے گئے تھے ان کا جواب اسی کتاب سے دھون کر لکھنا تھا مسابقہ کے مشارقین نے جوابات کو فائل کی شکل میں جوا کیا تھا جبکہ دوسرا مسابقہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر تھا جس میں مشارقین کو سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی کتاب کا متعالی کرنا تھا اور سوالات کو کہا گیا تھا اس کے لئے مسنون دعاوں کا ایک کتابچہ یعنی بکلیٹ مرتب کر کے بچوں میں تقسیم کیا گیا اس مسابقہ کی خاصیت رہی یہ تحریری نہیں ہوا بلکہ موزوانی یعنی اورل ہوا تھا ان مسابقوں پر اگر کور کریں تو یہ تینوں مسابقے جدہ گانا اور منفرید رہے انشاءاللہ آئندہ مسابقہ بھی منفرید اور نیندہ سے کیا جائے گا دراصل جو پہلا مسابقہ ہوا تھا اس میں رحمت العالمین نامی کتاب بچوں کو دیا گیا تھا اور کتاب بھی دے دی گئی تھی اور سوالات اسی کتاب سے دیا گیا تھے جواب دینے کے لئے سینٹر مقرر نہیں کیا تھا بلکہ گھروں پر لکھنے کے لئے کہا گیا تھا اور جو سوالات کیے گئے تھے ان بچوں کو اسی کتاب میں سے دھونڈ دھونڈ کا جواب رکھنے تھے دوسرا مسابقہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے سیرت مبارکہ پر ہوا تھا اس میں بھی کتاب دی گئی تھی سارے بچوں کو اور سینٹر پر بلا کر بغائی کتاب دیکھے تحریری جواب لیے گئے تھے اب یہ تیسرہ مشارکہ مسابقہ ہو رہا ہے جس کا موضوع مسنون دعائے ہیں یہ بچوں کو کتاب دے کر موزوانی یاد کرا گیا ہے کہ آپ ان کتاب کو گھر لے جا کر یاد کریں خوب اچھی طریقے سے یاد کریں اور امتحان پر سینٹر پر امتحان کے موقع پر موزوانی سوالات کیے گئے تھے جواب بھی موزوانی دینے تھے امسال کے مسابقہ میں ہر بچوں سے مسنون دعائیں نامی کتاب چاہ سے صرف پانچ پانچ دعائیں سنی گئیں ہر دعا کا نمبر دس مقرد کیا گیا تھا اس میں سسٹم بھی رکھا گیا تھا کہ بغیر اٹھ کے دعا سنانے والے بچوں کو سات نمبر دیا جائے گا اور صحیح مخرج اور خسن ادائیگی کی بنیاد پر تین نمبر تک اضافہ کیا جائے گا اس طرح یہ مسابقہ پچاس نمبرات پر مشتمل تھا اس پروگرام کی ایک خصوصت یہ بھی رہی کی بچے دو مسابقوں کے بنسبت اس میں کسیر تعداد میں حصہ لیا جو ہمارے توقعوں سے کافی زیادہ رہا اور جو یہ بچے دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ہم کو نظر آ رہے ہیں فار وہ بہت زیادہ بھرے گئے تھے اس میں لڑکے بھی شامل تھے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں لڑکیوں کا الگ انتظام ہے اوپر بہرحال تیسرے اسلامی انعامی مسابقہ میں مسنون دعاوں کا موضوع چننے کا یہ مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ دعا یاد کرانے کی کوشش کی جائے جب کی زندگی کے بھول بھولیہ اور بھاگ میں جہاں اسلام سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور زندگی گزارنے کا صدیقہ بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں وہ زندگی میں دعائیں پڑھنا تو کجا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد نہیں رہتا لیکن جن امید واروں نے پارم بھرا تھا کافی مہنت و لگن کے ساتھ دعاوں کو یاد کیا یہاں تک کہ گھرے لو ذمہ داریاں نیج اسکول و کوچنگ کہ ہم مور بنے بھی ان کے حسنوں کو پسط نہ کر سکے رات کو جاگ جاگ کر مسنون دعاوں کو یاد کیا ہم 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 امید کر ہم کرتے ہیں کہ بچوں نے جو کچھ بھی ان مسنون دعاوں میں سے یاد کیا ہے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اپنے بھائی بہنوں اور بڑے چھوٹوں کو یاد کرائیں گے تاکہ ایک دینی اور صالح ماحول بن سکے آپ جتنی بھی دعا یاد کر سکتے ہوں ان کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ پر ہی امت مسلمہ کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں آپ اپنے آپ کو اس بھائی رسول صلی اللہ سلم اور صحاب اکرام وصابعات اعزام اصل پسالین کو مشالرہ بنا کر امت مسلمہ کو بہترین تفہ دے سکتے ہیں حضرات جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں یہ زمانہ کمپٹیسنوں اور مسابقوں کا ہے پڑھائی لکھائی سے لے کر زندگی کے ہر حصہ میں کمپٹیسن حاوی ہوتا جا رہا ہے اور ہماری زندگی بھی ایک کمپٹیسن کا حصہ بن کے رہ گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمانہ قدیم کے لوگ مسابقوں سے نواقف تھے اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ زمانہ قدیم گھوڑسواری اور دوسرے خنون حرب سے متعلق تھے خود دور رسالت صلی اللہ سلم میں شمشیر رنی گھوڑسواری کی قابیہ اہمیت تھی ان مسابقوں سے ایک دوسرے پر سبقت اتفوق کے ججبوں کو اُبارا جاتا تھا تاکہ امت مسلمہ کے نا عمر میں ہی مشکرہ قنون کو سیکھ سکیں اور اس صلائیت کو آلی قلمت الحق کے لئے استعمال کر سکیں اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اسلام نے بڑے بڑے سپہ سالہ اور جرنل دیئے تھے جنہوں نے افسر دنیا کے حصے میں اسلام کا پہچم لہرہ دیا تھا یہی وہ مجاہد تھے بقول اقبال دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے ہاتھ میں لے کے ہدایت کے حلالی پرچم بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے خضرات آج کے ایک پتن دور میں جب کی مغربی تحزیم تبدن نے امت مسلمہ کے ایمان وعقیدہ پر مسلط ہو کر شراط مستقیم سے دور کرنے میں کوشہ ہیں جس سے اسلامی معاشرہ دن بہر دن بتر ہوتا جا رہا ہے لہذا اس ناغختہ بے حالت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی تحزیم و تمدن کے بقا کے لئے اسلامی مسابقوں کے ذریعے ایسے شہشوار پیدا کریں جو دین سے منحرب شدہ لوگوں کو زلالت و گمراہی کے دلدل سے نکال کر سراط مستقیم پر گامزن کر سکیں مہترم مہترم حضرات یہ بھی واضح ہو کہ بچوں کے دعوت و رشاد اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لئے ملک کے مختلف اداروں کے ذریعہ علماء اکرام اور تجربہ کا اسادزہ کی سرپرستی میں اسلامی موضوعات پر مصابقے کرائے جاتے ہیں اور بعد مصابقہ حضب صلاحیت بچوں کے درمیان انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اس سے جہاں نہ صرف بچوں کے حمد افضائی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ان کے لئے مستقبل میں ایک دعی اور مبلغ بننے کی راہ ہموار ہوتے نظار آتے ہیں اس سلسلے میں جمعیت احل حدیث کانپور بھی ایک کڑی ہے شرکا کی احمد افضائی کے لئے جرہا قد نقد انعامات و توقف دیا جاتا رہا امسال بھی باصلائیت دس لوگوں کو چُنا گیا ہے ان میں سے اول آنے والے کو سات ہزار روپے ادوم آنے والے کو پانچ ہزار ہزار روپے نقد دیا جائے گا باقی سات لوگوں کو ایک ایک ہزار روپے نقد دیا جائے گا ہم نے صرف اسی پر اقتفا نہیں کیا بلکہ ہر شخص کو جس نے تیسرے اسلامی انعامی مسابقہ کا امتحان دیا ان سب کو بہترین توفہ سے نواز جائے گا ان کے ہمت افضائی ہر بچے سات دیا جائے گا اور سات میں ہر ایک کو سرٹیفکٹ بھی دیا جائے گا آخیر میں اُن لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا جنہوں نے فارم بھرنے کے باوجود مسابقہ میں حصہ نہیں لیا ان کی کیا مجبوریاں تھی وہ جانے اور اللہ جانے زندگی کے بھاگم بھاگ دور میں دور میں گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہمت ہارنی چاہیے مہنت و لگن جلد و جہد یہ سب زندگی کے حصے ہیں یاد رکھیں جو ان سے ہار گیا وہ زندگی سے ہار گیا زندگی میں سقط لے جانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑھتی ہیں ہمیں ترقی کی منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کے ساتھ اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہوگا یاد رکھیں ہر شخص باصلاحیت ہے بس فرق یہ ہے کہ کوئی اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے اور کوئی اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر پاتا اور یہی ان دونوں کے درمیان مہابہی امتیاز ہے آپ بھی جد و جہت کریں اور مایوسی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش اہمت و عظم منزل کی اس راہ پر پہنچا دیں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ ان مسابقوں میں حصہ لیا کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل ہو یاد رکھیں نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار عقیق کٹا تب نہیں ہوا لہذا آپ گھبرائیہ نہ کریں جتنا بھی یاد ہو یا متعلق کر سکیں اسی بنیاد پر ضرور شریک ہوا کریں آپ کی حمد عبزائی بھی ہو گی اور دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا انشاء اللہ آپ کے لئے راستہ کھل جائے گا اور کامیابی آپ کی قدم چونے گی یاد رکھیں مسابقات کرنے والے اور دوڑنے والے ہی گرتے لیکن کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو گرنے کے باوجود پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے مسابقات میں آگے بات چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے گرتا شہی سواری میدان جنگ میں گرتا شہی سواری میدان جنگ میں وہ تک وطیف گرے گا سے دور رہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور دین کے خدمت کرنے کی توفیق دے وآت دعوان الحمد بالعالمین السلام علیکم ورحم اللہ ورحم ورحم